کراچی کے سرافہ بزار میں پاکستان کے نامور پسٹس پین سیٹھابد کے والد کی دکان تھی سیٹھابد شیخ عبد حسین کے والد کی بابت بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا وہ سرافہ بزار میں ایک ہاتھ میں کینچی لے کر گھوما کرتے تھے جہاں کسی شخص کے چہرے پر ڈاڑی اور مونسیں دیکھتے وہیں کینچی سے اس کی مونسیں کاٹ دیتے تھے ان کے چھے بیٹے تھے جو سب کے سب عرب پتی تھے سب آج کہاں ہیں اس کے بارے میں علم نہیں زندہ بھی ہیں یا نہیں ان بھائیوں میں شیخ عبد حسین کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی جسے سیٹھ عبد کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سیٹھ عبد کے بارے میں ہی بتایا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے سوشل میڈیا پر سیٹھ عبد کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں چل رہی ہیں اور مختلف قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حقیقتاً معلوم ہوگا کہ سیٹھ عبد کون تھا شیخ عبد حسین اپنے سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ حسیار ذہین اور بات کی تحت تک سب سے زیادہ جلد پہنچنے والے تھے ان کا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے ان کی ایک بیٹی نسرت شاہین اور تین بیٹے ہیں دونوں چھوٹے بیٹے گونگے بہرے اور معذور ہیں اور امریکہ میں کسی بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہیں سب سے بڑے شادی شدہ بیٹے آیاز محمود جو حافظ قرآن تھے اور کراسی دینہ حال میں نماز تراوی پڑھایا کرتے تھے ان کو لاہور میں کچھ عرصہ قبل قتل کر دیا گیا جس کے خلاف سیٹھ عبد نے حیرت انگیز طور پر کوئی قانونی کاروائی نہیں کروائی تھی جب امریکی حکومت نے پاکستان پر شدید پابندیاں لگا رکھی تھی تو سیٹھ عبد وہ شخص تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا کس طرح سے پاکستان پہنچایا اور پاکستان ایٹمی طاقت کیسے بنا وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا جب ظلفکار علی بھٹو پاکستان کے وزیراعظم تھے انہوں نے پانچ کروڑ روپے پیپلز پارٹے کے لیے بطور فنڈ سیٹھ عبد سے طلب کیے انہوں نے دینے سے صاف انکار کر دیا بھٹو صاحب کی ہدایت پر سیٹھ عبد کی گرفتاری کے لیے ہر جگہ صاحب پہ مارے گئے لیکن وہ گرفتار نہیں ہو سکے پھر کس فوجی ٹرک ان کے گھر کے سامنے آئے اور سیٹھ عبد کی اکلوتی بیٹی نصرت شاہین کو گرفتار کر لیا گیا فوجی سیٹھ عبد کی صاحب زادی کو ٹرک میں بٹھا کر لے گئے جب سیٹھ عبد کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے لندن میں زیر تعلیم بینظیر بھٹو کو اغوا کرا لیا اب سیٹھ عبد کی بیٹی بھٹو کی قید میں اور بھٹو کی بیٹی بینظیر سیٹھ عبد کی تحویل میں تھی جس پر دونوں میں سمجھوتا ہو گیا اور نصرت شاہین اور بینظیر بھٹو رہا کر دی گئیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخصیت کون تھی اور کس طرح سے کام کیا کرتی تھی اور تمام تر صورتحال میں کس طرح سے اتنی متوازن شخصیت کا یہ شخص حامل تھا اس بارے میں ایک یادگار کے طور پر ایک شخص لکھتے ہیں کہ شیخ عبد حسین کے بارے میں ستار بھائی نے جو کچھ مجھے بتایا اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں جاننے کی مزید خواہش پیدا ہوتی چلی گئی سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے سارے بھائیوں میں وہ سب سے زیادہ حسیار ذہین اور بات کی تہہ تک فورا پہنچنے والے ہیں ان کا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے ان کی تصویر آج تک کسی نے نہیں دیکھی پبلک ریلیشننگ کا انہیں سرے سے کوئی شوق نہیں اللہ نے انہیں ایک بیٹی یعنی نصرت شاہین اور تینوں بیٹوں سے نوازہ ہے ان کے دونوں بیٹے امریکہ میں کسی بورڈنگ ریٹارٹڈ چھوٹے بیٹے گھونگے بہرے اور دونوں امریکہ میں کسی بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہیں ان کے سب سے بڑے شادی شدہ بیٹے آیاز محمود کو لاہور میں کچھ عرصہ قبل قتل کر دیا گیا تھا یہ بات ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں لیکن چونکہ یہ اس شخص کی تحریر میں درج ہے اس وجہ سے ہم آپ کو لفظ بلفظ بتا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا انہوں نے پانچ کروڑ روپے جب پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے انکار کر دیا تو بھٹو صاحب کی ہدایت پر سیٹ حابط کی گرفتاری کے لیے ہر جگہ چھاپے مارے جانے لگے لیکن وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ہاتھ نہ لگ سکے اسی زمانے میں مجھے اپنی ماموزاد بہن کے گھر جو شہید ملت روڑ کی متوازی سڑک سندھ ٹریڈرز سوشائٹی میں واقع تھا جانے کا اتفاق ہوا گھر سے باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ ایک بڑے سے مکان کے باہر فوجی ٹرک کھڑے ہیں وہ وہاں کسی کو گرفتار کرنے آئے تھے اس میں پر معلوم ہوا کہ وہ سیٹ حابط کی اکلوتی بیٹی نصرت شاہین کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں فوجی سیٹ حابط کی صاحبزادی کو ٹرک میں بٹھا کر لندن لے گئے جب سیٹ حابط کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے لندن میں زیر تعلیم بینظیر بٹھو کو اغوا کروا لیا اب سیٹ حابط کی بیٹی بٹھو کی قید میں اور بٹھو کی دختر سیٹ عابط کی تحویل میں تھی باہر کیف دونوں میں یہ سمجھوتا ہو گیا اور نصرت شاہین اور بینظیر بٹھو رہا کر دی گئی یہ بات پاکستان کے عوام سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جرنل جاولحق کے دختر زیند زیا بچی تھی اسے بھارتی ادھاکار شترگن سنہا بے حد پسند تھے لہٰذا جرنل جاولحق نے اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول لکھے تھے اور وہ جرنل جا کے یہاں ہی خیام کرتے تھے سلطانی گواہ کے مطابق ممکن ہے آپ کو یہ جان کر تعجب اور حیرت ہو کہ بٹھو کے قصوری قتل میں سلطانی گواہ بننے والا شخص مسعود محمود بٹھو صاحب کی بنائی ہوئی فیڈرل سیکیورٹی فورٹس کا سربراہ اور سیٹ عابط کا حقیقی برادر نسبتی یعنی سالہ تھا بٹھو کے مقدمے میں گواہی دینے کے بعد وہ امریکہ چلا گیا تھا وہیں اس نے اپنی زندگی کے آخری سانس لیے ایدر سیٹ عابط کے دونوں بیٹے جو امریکہ میں مقیم ہیں ان کے درمیان گہری دوستی کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہوگی کراسی میں کدارہ بچوں کو امداد پرام کرتا ہے اور یہ ڈس ایبلڈ بچوں کو امداد پرام کرتا ہے دیوہ اکیڈمی جو اس قسم کے کام کرتی ہے اور مختلف توجیہات اور مختلف ترجیہات کے تحت یہ کام کیے جاتے ہیں اس ادارے کی منعقضہ ایک تقریب میں صدر پاکستان جرنل جیاو الحق سیٹ عابط کے ہمراہ شریک تھے تقریب کے دوران تقریب کے منتظمین نے کوکاکولا سے مہمانوں کی توازو کی کوکاکولا پینے کے دوران اس کے چند کترے سیٹ عابط کے بسکوٹ واضح رہے کہ پتلون اور بسکوٹ سیٹ عابط کا پسندیدہ لباس ہے اس پر گر گئے صدر مملکت جیاو الحق نے جھٹ اپنی جیب سے رحمان نکالا اور ان دھبوں کو صاف کرنے میں مشغول ہو گئے یہ گردش ایام نامی کتاب لکھی گئی اور قاضی محمد اختر جونہ گڑی کی ایک کتاب تھی جس میں انہوں نے واضح طور پر اس شخص کے بارے میں لکھا تھا اب اگر ذکر کیا جائے اس تمام ترکوششوں کا جو کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کی گئی تو اس میں اس شخص کا بھی نام بہت زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے اگر بات کی جائے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی تو پاکستان میں ایٹمی پروگرام کا آغاز انیس سو ساٹھ میں ہوا محبے وطن اور باصلہیت ڈاکٹر آئی ایچ اسمان نے اٹومک انرجی کمیشن کے نام سے ایک ادارہ اسٹیبلش کیا ان کے فرانسیسی اٹومک انرجی اور اٹلی میں اٹومک انرجی سیل کے سینئرز لوگوں سے تعلقات تھے انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ پاکستان کو آنے والے وقت میں ایٹمی طاقت بننا ہے انہوں نے سب سے پہلے نوجوان ہونہار پاکستانیوں کو فرانس اور اٹلی میں ٹریننگ کے لیے بھیج دیا انیس سو تری سٹھ میں ڈاکٹر آئی ایس اسمان نے صدر جرنل ایوب خان کو فرانس کے اٹومک انرجی پلانٹ خریدنے کا پورا پلان بنا کر دیا اور ان کو بتایا کہ فرانس ہمیں اٹومک انرجی کی ٹکنالوجی بھی دے گا اس وقت ری پروسیسنگ ایٹمی پلانٹ کی قیمت بھی بہت کم ہے اور صدر جرنل ایوب خان کو اس بات سے بھی اگاہ کیا کہ آنے والے دنوں میں ری پروسیسنگ پلانٹ ملنے بند ہو جائیں گے اور ان کی قیمت بھی بڑھ جائے گی کیونکہ اس پر پابندی لگ جائے گی صدر جرنل ایوب خان نے ری پروسیسنگ ایٹمی پلانٹ خریدنے کی اجازت دے دی اس وقت ظلفکار علی بھٹو وزیر خارج آتے انیس سو تریسٹھ یا انیس سو چونسٹھ میں صدر جرنل ایوب خان فرانس کے دورے پر گئے یہ تیہ ہو چکا تھا کہ صدر فرانس اور صدر جرنل ایوب خان اس معاہدے پر دستخط کریں گے صدر جرنل ایوب خان فرانس گئے اور جس دن معاہدے پر دستخط ہونے تھے پاکستان نے اس سے ایک دن پہلے ری پروسیسنگ ایٹمی پلانٹ خریدنے کا ارادہ ترک کر دیا تیہ پایا کہ پاکستان یہ معاہدہ پیش نہیں کرے گا جب صدر جرنل ایوب خان فرانس کے دورے سے واپس آئے تو انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی جس میں مصررت حسین زبیری غلام اساق خان کے علاوہ ایک اور آدمی شامل تھے اس کو زبیری کمیٹی کہتے تھے اس کمیٹی نے یہ رپورٹ پیش کرنا تھی کہ ری پروسیسنگ پلانٹ فرانس سے کیوں نہیں لیا گیا زبیری کمیٹی نے انیس سو سٹھ سٹھ میں رپورٹ پیش کی جو یہ تھی کہ کچھ سینئر سیول سرونٹ نے اس ایٹمی پلانٹ کے خریدنے میں رکاوٹ ڈالی جس میں پائنانس منسٹر غلام اساق خان اور ڈیفنس سیکریٹری گیا سدین احمد پیش پیش تھے اس کے بعد کمیٹی کی رپورٹس کو مختلف رپورٹوں میں الجا دیا گیا اور دو تین سال تک یہ رپورٹ ادھر ادھر گھومتی رہی اس کمیٹی نے بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی سپارش کی جلوکار علی بھٹو اس وقت وزیر خارجہ تھے انہوں نے بھی کمیٹی کی سپارشات کو تسلیم کیا انیس سو چوہتر میں جب جلوکار علی بھٹو پاکستان کے وزیراعظم تھے بھارت نے اگرست میں پہلا ایٹمی دھماکہ کیا اس پر پاکستان آرمی بھی بڑی پریشان ہوئی ان کا اس پر شدید رد حمل تھا جلوکار علی بھٹو نے بھی کہا یہ کیسے ہو گیا پاکستان ایٹمی طاقت رکھنے سے پیچھے کیوں رہ گیا جلوکار علی بھٹو نے انکواری کا حکم دیا اور کہا کہ اس کی انکواری کیبنٹ ڈویئن میں ملٹری ونگ کرے گا سپیشل سیکریٹری کیبنٹ ڈویئن نے برگیڈیر حبیب اکبر اور کمانڈٹ تارک مجید کو ذمہ داری چونپی برگیڈیر حبیب اکبر دل کے مریض تھے اس لیے انکواری کی زیارہ ذمہ داریاں کمانڈٹ تارک مجید نے دفائیں پاکستان اٹومک انرجی کمیشن ہیڈکوارٹر اور وزیراعظم جلوکار علی بھٹو کے سیف میں رکھی تمام فائلوں کو پڑھا گیا اور پھر ایک ریپورٹ مرتب کی گئی اس کے بعد وزیراعظم جلوکار علی بھٹو نے ری پروسیسنگ اٹمی پلانٹ پاکستان لانے کے لیے کوششیں تیز کر دی امریکہ نے پاکستان پر اٹمی پروگرام پروسیسنگ پلانٹ درامت کرنے پر سخت پابندی آیت کا رکھی تھی پاکستان میں ری پروسیسنگ اٹمی پلانٹ لانے میں سیٹھ عابد حسین نے زلفکار علی بھٹو کی مرت کی وہ بہری جہاز کے ذریعے ری پروسیسنگ اٹمی پلانٹ پاکستان لے کر آئے اکتیس مائی انیس سو چھتر میں زلفکار علی بھٹو کی دعوت پر انجنرنگ ریسرچ لیبارٹری یعنی پاکستان اٹمی پروگرام میں حصہ لینے کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان آئے بعد ازاں یکم مائی انیس سو اکیاسی میں جرنل زیاء الحق نے اس ریچرچ لیبارٹری کا نام تبیل کر کے ڈاکٹر ایکیو خان ریچرچ لیبارٹری رکھا سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اٹم بم بنا کر پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر دیا قائد عوام کا خطاب پانے والے پاکستان کے پہلے وزیر آزم زلفکار علی بھٹو ہی وہ حکمران ہیں جنہوں نے اٹمی پروگرام کو دوبارہ شروع کیا اور پاکستان کو اٹمی طاقت بنانے کی ٹھان لی لیکن یاد رہے کہ کہا جاتا ہے تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ جب ضرورت پڑی سیٹ عابد پاکستان کے کام آیا اور اگر سیٹ عابد نہ ہوتا تو شاید پاکستان اٹمی طاقت نہ بنتا